سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے لیکن کل آخری دن کہا گیا سندھ حکومت کی جانب سے اور ایک جمع غفیر تھا ایک رش تھا نظر آرا پورے کراچی میں تمام سڑکیں جو ہیں وہ رات تک چوک رہی کیونکہ لوگ اگدم سارے باہر آئے لیکن رات گئی فیصلہ ہو گیا کہ دو دن مزید دیے جائیں گے اور اس کے بعد اتوار کے روز سے مکمل لاک ڈاؤن لگا دیا جائے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف کووڈ کی صورتحال ہے جو بگڑتی جا رہی ہے اور آئے دن کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن اس تمام تر صورتحال کو کس طرح سے روکا جانا چاہیے اور کل ایک اور بڑا اہم معاملہ ہوا کہ لاک ڈاؤن جہاں لگ رہا ہے لوگ بعد میں نکل رہے ہیں ٹرانسپورٹ پہلے بند ہو رہی ہے تو یہ کس قسم کی میس مینجمنٹ نظر آ رہی ہے پنجاب گیا پنجاب حکومت ہو یا ایون سندھ حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو یہ کیا فیصلے ان سی او سی نے کی ہیں جو پردیسیوں کے لیے مسائل ہیں وہ جوں کہ وہ ایسے ہی نظر آ رہے ہیں لیکن دوسرا ایک مسئلہ وہ ہے تاجروں کا رمضان المبارک اور عید کے قریب کی جو خریداری ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے پورے سال میں تاجر جو ہے ایک تو منافع زیادہ لے رہے ہوتی ہیں اس میں دو رائے نہیں ہیں تیسرا سب سے زیادہ سیل بھی اسی دور میں ہوتی ہے یعنی عید الفطر پر سب سے زیادہ جو سیل ہونے والی ہے اس سے ایک ہفتہ پہلے مارکٹس بند ہوں گی تو اس وقت تاجر خاصے برہم نظر آ رہے ہیں کچھ جگہوں پر تو جھگڑے بھی ہو رہے ہیں اور حکومت سے جو ہے وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایس او پیز کے تحت ان بازاروں کو اسی طرح سے کھولا جائے جس طرح سے باقی ممالک میں ایس او پیز کی طرح کھولا گیا لیکن مسئلہ یہ ہے منحیصل قوم ہم ان ایس او پیز پر عمل کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے کل بھی جو پرسنٹیج بتائی جاری تھی وہ چار سے پانچ فیصدی جن لوگوں نے ماسک لگائے ہو تھے مارکٹ میں سوشل ڈسینسنگ تو خیر تھی نہیں نا کہیں بھی صرف چار سے پانچ فیصد لوگ ماسک لگا کے گھوم رہے ہیں تو پھر کس طرح سے ان مارکٹس کو کھولا جا سکتا ہے اس تمام طرح صورتحال پر بات کریں گے اور ساتھ ساتھ آج ایک اور خبر وہ ہے اپوزیشن لیٹر میاں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کہ وہ باہر جانا چاہتے ہیں عدالت کچھ دیر میں فیصلہ دے گی فیصلہ محفوظ کر لیا ہے وہ جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے ہیں تو کیوں اپوزیشن لیٹر کو روکا جا رہا ہے حکومت نے تنام ان کا ای سی ال میں کیا ہے لیکن کیا وہ باہر جا رہے ہیں اس سے پہلے یہ بھی الزام ہوا کہ میاں نواز شریف صاحب گئے تو وہ واپس نہیں آئے تھے ان پر بھی کیسز اور ان کی سزا کا بھی معاملہ ہے اس پر بھی بات کریں گے صدیق الفاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلمین نون کے سینر رانوما ہے صدیق صاحب بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمیں اس وقت تازہ ترین جس صورتحال ہے پنجاب کے مختلف شہروں کی وہ جانتے ہیں مازن یوسف ملتان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں مازن کیا صورتحال ہے مازن آپ سے بھی صورتحال جانتے ہیں کہ اس وقت کیا بن رہا ہے ہم صورتحال جان لیتے ہیں پھر ہم بات کرتے ہیں صدیق الفاروق صاحب سے ہمارے مہمان موجود ہیں مازن یوسف ملتان سے ہمارے ساتھ ہے ملتان میں کیا صورتحال ہے سو پیس کی کیونکہ آج تو آخری دن ہے سو پیس کا خیال لکھا جا رہا ہے خریداری کے دوران لیکن جو اہم پوائنٹ ہے مازن وہ ہے اس وقت جو تاجر حضرات ہیں ان کے لیے مال انہوں نے لاکھوں روپے کا اپنی دکانوں میں رکھ لیا ہے لیکن آج آخری دن ہے تو کیا وہ کہتے ہیں اس تمام تر صورتحال پر جی متسر بلکل ملتان کی صورتحال کی بات کروں تو گورنمنٹ کی جانب سے کل کا کہا گیا تھا کہ آخری دن ہے کل بزاروں میں بہت زیادہ رشتہ تمام ملتان کے اگر میں بات کروں ہر مارکیٹ میں ملتان کی رشتہ اور رات گئی یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ آج بھی جو ہے مارکیٹیں کھولیں گی آج آخری دن ہے لیکن آج اس طرح سے رش نظر نہیں آرہا رش ہے لیکن بہت زیادہ رش اس کو نہیں کہا جا سکتا جس طرح سے کل رش تھا لیکن ایسو پیس کی جو بات کی جائے اس طرح سے ایسو پیس پر عمل درامت ہوتا وہاں نہیں نظر آرہا ملتان کے جو روایتی بزار ہیں پرانے بزار ہیں اس میں بھی لوگا کندے سے کندہ ولاوے اکثر نماز نہیں لگایا تھا اب دوسرے جانب کل رات تاجروں جو حکومت کے سامنے بات رکھی ہے حکومت ایک جانب تیاری کر رہی ہے یہ عید بزاروں کی کہ عید پہ جو ہے وہ یہ رمضان بزاروں کو عید بزاروں میں کرمٹ کیا جائے گا تو تاجروں کا کہنا ہے وہاں پہ اتنی لمبی لمبی لائنیں ہیں کتاریں ہیں سب کچھ ہے وہاں پر تو ایسو پیس پر کوئی خاص عمل دیکھنے میں نہیں آتا تو کیا ہماری ہی مارکیٹیں بند کروا گیا حکومت میں سارا جو ہے کرونا کنٹرول کرنا ہے تو ملی جولی رد عمل جو ہے کل کیونکہ آخری دن کا اعلان کیا گیا تھا اور آج ایک دن مزید دیا گیا لیکن آج ورش دکھنے میں نہیں آ رہا ہے لہور اور باقی جو اردگرد کے علاقے ہیں وہاں سے بھی اس قسم کی ریپورٹس آ رہی ہیں ملتان سے مازن یوسف ہمیں آگاہ کر رہے تھے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے آنے والے دنوں میں صورتحال کیا ہوتی ہے اس پہ بھی ہم بات کرتے رہیں گے لیکن جو میں آپ کو خبر ایک دے رہا تھا وہ ہے اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے صدیق الفاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں صدیق صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا صرف شہباز شریف صاحب علاج معالجے کے لیے وہ باہر جانا چاہتے ہیں ان کا چیک اپ کا ہے معاملہ لیکن ای سی ال میں ان کا نام آگیا اور آج تو خبر ایک اور بھی آئی کہ ایسن اکمال صاحب کا بھی نام ای سی ال میں ہے حالکہ ان کا تو پاسپورٹ بھی اس وقت حکومت کے پاس ہے تو یہ جو حکومت کا ای سی ال کے ناموں کا معاملہ ہے حکومت یہ کہتی ہے کہ جناب فرار ہونے والے معاملات ہیں اپوزیشن کی جانب سے کہ وہ نکل جائیں گے جن پر کیسز ہیں کیونکہ ماضی میں وہ بتا جو گئے ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب علاج کے لیے گئے تھے ابھی تک واپس نہیں آئے ہیں میاں شہباز شریف صاحب اب واپس جا رہے ہیں عدالت کا ان سے سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ کتنی دیر کے لیے جانا چاہتے ہیں آپ یہ بتائیں اور واپسی کے لیے بھی بتائیں کب واپس آئیں گے تو یہ اپوزیشن لیڈر کا یا پاکستان مسلمین نون کا باہر جانا آنا اب عدالتوں کو بھی حکومت کے ساتھ ساتھ کھٹکنے لگا ہے صدیق صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ پہلے تو میں مدسر عبال صاحب یہ جو ان سی او سی کے فیصلے آپ بتا رہے ہیں اور ادھر پھر روح ساشی قوان صاحبہ جو عمران خان اور پھر بزدار صاحب کی مجموعی جو ویئن ہے اس کی بات کر رہی ہیں تو آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ان سی او سی میں سارے لال بجکڑ بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر عمران خان اور بزدار کی جو ویئن ہے یہ بھی نیلے پہ دیل آیا عملا انہوں نے کرونا امپورٹ کیا پہلے ایران سے پھر اس کے بعد برطانیہ سے اور اس وقت قوم بھگت رہی ہے اور میں دو دن سے لگاتا بینک جانا پڑ رہا ہے بینک کا ایک بجے بس ایک جملہ اس میں ایک بجے کا وقت ہے اور وہاں لوگوں کے جناب معاملات حل نہیں ہو رہے اور جب ایک بجتا ہے تو جتنے موجود ہوتے ہیں چالیس پچاس دس ساٹھ جتنے اندر جا سکتے ہیں سب کو اندر بھیج دیتے ہیں پھر کرونا نہیں ہوتا تو کوئی پالیسی کو اقل سے کام لیں اور ٹھیک پالیسی بنائیں اب شہباز شریف صاحب کی اور احسن اقبال صاحب کی احسن اقبال صاحب نے بتا دیا کہ جناب میرا پاسپورٹ آپ کے پاس ہے کوئی اقل کی بات کریں اور جہاں تک شہباز شریف صاحب کی بات ہے آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں وہ اپنی چیکنگ اور علاج کے لیے ایک خاص مدد کے بعد جاتے ہیں لندن جہاں تک نواز شریف صاحب کا معاملہ ہے وہ آپ کو پتا ہے وہ آئی کورٹ کا فیصلہ لاہور آئی کورٹ کا پڑھ لیجئے کہ جب وہ ٹھیک ہوں گے وہ آ جائیں گے انشاءاللہ شہباز شریف صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن ہے جو مقدمے بن رہے ہیں جھوٹے ان پر سپریم کورٹ کے معاملات سپریم کورٹ کے ریمارکس ہائی کورٹ کے ریمارکس سارے سامنے اور ان کے فیصلوں کا جو انجام ہو رہا ہے ان اتصاب عدالتوں کو وہ بھی آپ کو پتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے احسن اقبال صاحب کو یہ نارو وال نارو وال سپورٹ کمپلیکٹ پہ بات کرتے ہیں تو پاس ہی کرتارپور میں جو سات ارب تقریبا سات ارب روپے کے منصوبے وہاں بنے ہیں کوئی کسی ایس او پی کا کسی قانون کا خیال نہیں کیا گیا نہ عمل کیا گیا اس کا بھی ذرا دیکھ لیں تو بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو نشانے پہ رکھا ہوا ہے بشیر میمن صاحب نے جو باتیں کی جو الزام آپ کہتے ہیں الزام لگائے بلکل ٹھیک ہے کہ جو بولے اس کو بند کرو یہ عمران خان کی ریاست مدینہ ہے اور میں مولانا تارک جمیل صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ نے جو کہا تھا کہ ریاست مدینہ کا نام لیتا ہے بہت اچھا ہے ہر مہینے تقریباً آپ کی ملاقات ہوتی ہے کچھ اسے سمجھائیں نہ کہ ریاست مدینہ میں اللہ کے رسول اور خلفاء راشدین نے کس طرح حکومت کی کس طرح وہ اسلام پر عمل کرتے تھے ان کو بھی کچھ سمجھائیں صحیح ہو گیا اب یہ مولانا تارک جمیل صاحب تک آپ کا بھی پیغام پہنچاتے ہیں ہم بھی بات کرتے ہیں جناب کہ وہاں تک یہ پیغام پہنچے لیکن جو حکومتی نمائندے ہیں وہ یہ پیغام عمران خان صاحب تک لے جائیں گے یا ان کا رد عمل کیا ہے عثمان سعید بسرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کران امار ترجمان پنجاب حکومت ہیں بہت شکریہ بسرہ صاحب آپ کے وقت کا عثمان صاحب یہ شہباز شریف صاحب باہر جانا چاہتے ہیں عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا سنایا جائے گا کوئی جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے اور وہ علاج مالجے کے لیے لیکن معاملہ یہ ہے کہ اپوزیشن کے لوگوں کے نام ای سی ال میں دھڑا دھڑ کیوں ڈالے جا رہے ہیں کیا خوف ہو رہے ہیں احسن اقبال صاحب کا بھی نام ان کا تو پاسپورٹ بھی حکومت کے پاس ہے ان کا بھی نام ڈال دیا شہباز شریف صاحب کا اس سے پہلے ہے تو اب عدالتوں کی طرف رجوع کر رہے ہیں تو حکومت اس قسم کے فیصلے کیوں کر رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مرسل بھائی بہت شکریہ ایک تو میں ابھی میرے خیال میں غالبن صدیق اور فروق صاحب آپ پاس ہیں تو ان کی میں گفتل و سنگا تھا آپ یقین مانئے کہ جو مسلمی گنون ہے یہ ایک مافیا ہے اور مافیا میں سب سے جو ان کی بگننگ ہے جو ان کا آغاز ہے اس مافیا کا وہ جھوٹ سے ہوتا ہے اس قدر شدر سے اس قدر تواتر سے جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ ماتر پر ان کے شکن نہیں آتا اور شکن تو در کنار ان کو اکرتی برابر جھوٹ بولتے ہیں کہ مجھے بتائے کہ ابھی کہہ رہے ہیں جی نواز شریف جب ٹھیک ہوں گے ملک آ جائیں پاکستان واپس آ جائیں گے یہ دنیا کا کونسا ایسا لادلہ بیمار ہے جو وہاں لندن میں کلکاریاں مارتا پھر رہا ہے ہوا خوری کرتا پھر رہا ہے کسی ہاسپیڈل میں وہ گیا نہیں ہے کسی کلینک میں وہ گیا نہیں ہے کسی ڈاکٹر کسی نرف کے پاس وہ گیا نہیں ہے اصل میں اس کو بیماری لگی رہے اقدار کی یہ اقدار کے پانی میں تیرنے والی حرام کھانے والی وہ مچھلیاں ہیں جب یہ پاکستان میں ہوتے ہیں اقدار میں تو پاکستان میں رہتے ہیں جب پاکستان سے ان کا اقدار چلا جاتا ہے تو یہ چلے جاتے ہیں جہاں سے یہ اور یہ آپ لکھ کے رکھ لیں کہ نواز شریف دنیا کا ایک درپوک ترین آدمی ہے درپوک ترین آدمی اس لیے ہے کہ اس نے جھوک کمایا مالے حرام ہے اس کو بچانے کی پگودوں میں لگا ہوا ہے چالیس صندوق لے کے یہ مشرف کے زمانے میں بھاگ گیا تھا لیکن مصرح صاحب جب سزا ہوئی تو وہ واپس بھی اپنی بیٹی کے ساتھ آئے یہ بھی پاکستان کی تاریخ ہے نواز شریف صاحب اپنی سزا کے لیے نہیں یہ پاکستان کی تاریخ نہیں ہے نواز شریف نے واپس آ کے کوئی قوم پہ حسان کیا ہے پاکستان کی عدالتوں نے اس کو واپس بلایا الیکشن سر پہ ساری پارٹی نے فریشنہ کیا کہ عدالت بھی بلا رہی ہے الیکشن بھی ہیں اگر آپ آئیں گے نہیں گرفتاری دیں گے نہیں ہمارا الیکشن بنے گا نہیں ہمیں ہمدردی کے نام پہ ووٹ نہیں ملے گا یہ بیگ کو بنانا لوگ کو چھوڑیں اور دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ اپنا ایک ایسین اقبال کا پاسپورٹ جیسا ہے وہ پہلے ہی نیاب کے پاس تھا لیکن نیاب کا ایک قانون ہے نیاب میں جو بھی عمل کرنا ہے اس قانون کے مطابق کرنا ہے مسلم بھی نون کے بنائے ہوئے قانون حکمرانوں کا قانون تو اس ملک چلے گا نہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو اپنے سمدی کو جو کہ ایک اور اسمداری مجرم ہے وہ جو ڈار صاحب ہیں ان کو وزیراعظم کے جہازیں بٹھا کہ یہ لوگ ملک سے بھاگ جاتے ہیں ان کو پہیے پاسپورٹ کے مرہون ٹھوڑی ہیں یہ میں اور آپ مدرسر جو ہم آدمی ہیں کہ جانے جو پہلے میں پاسپورٹ چاہیے یہ تو چور ڈاکوں ہیں ان کے اپنے ذاتی جہاز ہیں یہ کسی پاسپورٹ کے ضرورت نہیں ہے دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے نیپ کا ایک قانون ہے نیپ کے قانون کے مطابق نیپ صدا کر رہا ہے کہ یہ آدمی مبینہ طور پر دو نمبری فراڈ اور کرپشن میں ملوث ہے اس کا قانون یہ ہے جو ایسی ایل کا قانون پڑھے دو اس کے شکے ہیں دو شکے ہیں اور دونوں یہ کہتی ہیں کہ اگر یہ معلوم ہو کہ فلا آدمی پبلک ایک چیکر کا پیسہ لوٹا ہوا ہے یا اس کے ملک چھوڑ جانے سے نظام عدل کے اوپر ایک رکھنا پڑے گا تو اس کو روکنے باہر جانے سے سمپل تا یہ قانون ہے تو سر دیکھتے ہیں کہ آج ہائی کورٹ جو ہے وہ اس معاملے پر کیا فیصلہ دیتی ہے کیونکہ فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے حباشریف صاحب جا سکتے کیونکہ میڈیکل گراؤنڈز ہیں میں ایک بات ایک بات میں سن لی جئے آپ نے بڑا ٹائم دیا حضیق الفاروک صاحب کو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے تیالیگی دس سیکنڈ کا ایک ارچلانہ ہونا کسی کمپنی کا تو اس کے بڑے اچھے خواہ پہ پیسے لگتے ہیں یہ داکوں اور چولوں کے اشتہار چلانے کے لیے مختلف لوگ بیٹھے ہیں یعنی کہ ان لوگوں نے ملک کی اخلاقیات تباہ کر دی ہے اور ہمیں روز یہ باشن یہ دے رہے ہیں کہ داتوں اور چولوں کے متعلق ہمدردی پیدا کریں جی کیونکہ عدالتیں ان کو چور ثابت نہیں کر رہی عدالت ایک اللہ کی ہے ایک اخلاقیات کی ہے ایک قانون کی ہے قانون میں رکھنا ہو سکتا ہے کمزوری ہو سکتا آپ نکل سکتے ہیں یہ دل پہ ہاتھ رکھے اللہ و حضر ملک جان کے کہیں کہ کیا ان لوگوں نے چوریاں نہیں کی کیا ڈاکے نہیں گانے کس طرح شہباز شریف کی جو جائدہ ایسٹس جو ہیں وہ نائنٹی ٹو سے لے کے ابھی تک کس طرح کھربوں رکھے کے بن گئے صحیح یہ اسمان صاحب دل پہ ہاتھ رکھ کے تو آوازیں جو آ رہی ہیں وہ قدر مختلف آوازیں ہو سکتی ہیں لیکن مسئلہ یہ کہ ایک آئین ایک قانون ایک عدالت اس کا ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت میاں نواز شریف صاحب مجرم گردانے ہوئے پاکستان میں لیکن میاں شہباز شریف صاحب ابھی ملزم ہیں اب ملزم اور مجرم میں فرق ہے اب ملزم کے لیے کیا ریلیف ہوتا ہے یہ عدالتیں دیکھیں ہمیں ایک بریک لینا ہے جی میں اس کا رد عمل لوں گا واپس آ کے بریک کے بعد صدیق الفاروق صاحب سے کہ اب جو ہے یہ ڈر ہے کہ کبھی کوئی باہر جاتا ہے پھر وہ واپس نہیں آتا کبھی کوئی باہر جاتا ہے نون لیگ سے وہ واپس نہیں آتا تو یہ وجوہات ہیں کیونکہ قوم کو جواب دینا حکومت میں بھی اس لیے نام ای سی ال میں بریک لیتے ہیں جی بریک کے بعد واپس آتے بات کرتے ہیں بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی صدیق الفاروق صاحب سر شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں جو حکومتی موقف ہے وہ بھی آپ کوئی بھر ا 후�بال حکومتی diver سن رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف صاحب وہ وہ تو خود زامن ہو رہے تھے میان نواز شریف صاحب کے میاں نواز شریف صاحب نہیں آئے تو اب اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں تو پھر حکومت کو کیسے اعتماد ہو کہ جو خود زامن ہو اس جس نے زمانت دی ہے جس کی وہ واپس نہیں آیا تو اب شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں اب میں نے یہی ارز کیا فیصلہ پڑھنا ہے وہ بتا دے گا کہ انہوں نے کیا دکھا ہے جو زمانت دی ہے شہباز شریف صاحب میں پوری ہوگی انہوں نے منتے کر کے بھی جائیں میں دوسری طرح اب بھی آتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کا وہ خاندان ہے جس کی ستر میں سات کار خانے تھے شاکت بسرہ صاحب کا جو گیند بلے والی سرکا ہے وہ خواب دیکھتے رہے ہیں صدیق صاحب میں مزید بات کرتے کیونکہ اس وقت بڑا اہم اس وقت ایشو یہ معاملہ ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب بھی چلے جاتے ہیں تو پھر دو ہفتے دو ماہ کے لیے یعنی کہ آٹھ ہفتوں کے لیے وہ چاہ رہے ہیں تو ابھی اگر وہ جانا چاہ رہے ہیں یعنی کہ عید کے قریب اور دو مہینے وہ نہیں آئیں گے تو پھر اپوزیشن جو دوبارہ سے فعال ہونے کی کوشش ہو رہی ہے کہ پی ڈی ایم کو فعال کر لیا جائے پی پلس پارٹی کے ہونے یا نہ ہونے سے تو اس پہ بھی بارال اثر ہوگا کہ اگر وہ خود نہیں ہوتے ہیں تو پھر پاکستان مسلمی نون کی پوری اس عمل کو کس طرح سے کون ڈرائیو کرے گا کیا دوبارہ سے مریم نواز صاحبہ یا حمزہ شہباز صاحب یہ بھی ایک بڑا اہم معاملہ ہے کیونکہ شہباز شریف صاحب کے تو علاج جی کانٹینیو کیجئے گا سر میرا جواب سن لیجئے کہ بلکل اللہ کے فضل و کرم سے نواز شریف شہباز شریف کی سیاست ان کی خدمات کی وجہ سے ہے یہ سارے زمنی الیکشن بول رہے ہیں نا پہلے حکومت میں ہے نا پہنے تین سال سے ان کا کیا حال ہے پھر بات کی انہوں نے مافیاز کی یہ بسم اللہ پڑھ جھوٹ بولتے ہیں چینی گندم عدویات گیس پیٹرل یہ مافیاز آپ نے ایک ہزار عرب سے زیادہ قوم کا لوٹا ہے آپ کے ان لوگوں نے یہ مافیاز تو آپ کی بکل میں چور ہیں عمران خان کی بکل میں بھسے ہوئے ہیں یہ اور عمران خان کی اپنی آف شور کمپنیاں کہاں سے آئی تھی جو انہوں نے پھر مان لیا آخر یہ آف شور کمپنیاں گیند بلے گیند بلے کی کمائی سے بنا لیں نواز شریف نے اپنے پیسوں سے پچاس کروڑ روپے شوقت خانم کینسر اسپتال کے لیے دیئے جو عمران خان نے تسلیم کیا اعلان کیا انہوں نے کشکول نہیں ادھایا عمران خان کی طرح اب آ جائیے اس بار پر کہ یہ جو ان کو کہتے ہیں مقدمے بنائے اور صدا شکر ہے کہ عرشد ملک اپنی وفاد سے پہلے مان گیا کہ جناب انہیں بلیک میل کیا گیا ان کی ویڈیو سکینڈل کی وجہ سے اور ان سے یہ فیصلہ کروایا گیا سات عرب روپے کا جھوٹا کیس اور فرض کریں فرض کریں کہ سات عرب روپے کی بات اگر ہو بھی تو ہمارا تو بجٹ جو ہے وہ ساڑھے چار ہزار عرب روپے کا ہوتا ہے حضور آپ نے ایک ہزار عرب روپے ابھی لوٹے ہیں یہ کہاں جائیں گے یہ کس خاتے میں بلین سونامی ٹریب کی کرپشن سامنے آپ کی پشاور میٹرو کی کرپشن پہ ریپورٹ آ گئی ہے ایشن ڈیولپنٹ بینک کی آپ کا مالم جببہ سکینڈل آپ کا ہیلیکاپٹر سکینڈل آپ کے جناب فارن فنڈنگ کیس سات سال سے چل رہا ہے حضور اس میں آپ پیش نہیں ہوتے اس میں آپ حساب نہیں دے رہے اس میں آپ کی کمپنی جو ہے وہ مقدمہ دائر کرنے والے کو جو ہے وہ لیپٹ آپ پہ ریکارڈ نہیں دے رہے یہ سارا کیا ہو رہا ہے چور آپ لوگ ہیں ڈاکو آپ لوگ ہیں اور آپ کی بکل میں چور بھی لے کے گھوم رہے ہیں اور آپ الزام ہاں پہ لگاتے ہیں تو یہ حکومت کو جواب دین ہے کہ حکومت کے اوپر جتنے بھی الزامات ہیں یہ پھر صدیق صاحب جب حکومت ان کی چلی جائے گی جب آپ کی حکومت آئی ہے کوئی اور حکومت آئی تو پھر ان کے خلاف یہ کیسز اسی طرح سے بنیں گے پھر وہاں سے یہ آواز آئے گی کہ جی یہ اب انتقام ہو رہا ہے عمران خان نے کہا تھا کہ مجھ سے پہلے شروع کریں میری کابینہ سے شروع کریں تو ان کی کابینہ میں جو لوگ بیٹھے ہوں اور وہ خود جو ہیں وہ حساب دے نا کیوں نہیں حساب دیتے تو سر جانگیر ترین کے خلاف مقدمات علیم خان کے خلاف مقدمات صدیق صاحب اتنے اتنے لوگوں کے سبتین خان کے خلاف مقدمات ہوئے علیم خان کے خلاف مقدمات ہوئے اب جانگیر ترین کے خلاف مقدمات ہے تو سر یہ بھی تو ایک چیزیں چل نہیں نا حکومت اپنے سٹنگ وزیروں اور اپنے خاص پارٹی کے لوگوں کے خلاف ایک دن جیل میں علیؑ کتنے دن جیل میں رہے وہ پھر دوبارہ وزیر بن گئے جبکہ ہمارے لوگوں گھندہ شہباد جیل سال جیل میں شہباد شریف صاحب کو بار بار جیل میں کوئی مقدمہ بن نہیں رہا کوئی ثبوت مل نہیں رہا اور ایسے ہی کر رہے ہیں تین سال کے لئے ان کے جین بیروکریٹسن بلکل اہم سوال ہے کہ اب حکومت جو ہے وہ اپنے معاملات کے جواب دے گی کہ وہ کس طرح سے جتنے بھی اس پر عظامات لگ رہے ہیں ان کے خلاف انکوائریاں ہوں کیونکہ حکومت اگر اپنے خلاف کچھ نہیں کر رہی تو پھر اپوزیشن کے خلاف جب کریں گے آپ تو سپریم کورٹ نے کہا ہے یہ چیتنکہ ہے یہ تو دریکونین لاز ہیں انتقام کی ہی بات ہو جائے گی آپ الزام لگا کے جیل میں بند کر دیتے ہو اپنے لوگوں کو چھوڑ دیتے ہو بہت شکریہ جی صدیق الفاروق صاحب وقت کا پاکسین مسلمی نون کے رانوما ہمارے ساتھ موجود تھے اب دیکھنا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اب اپنے لوگوں کے خلاف وہ کیا کچھ کرتی ہے کیا نہیں ہم لوگ ڈاؤن کے حوالے سے بات بھی کر رہے ہیں اور آج کراچی کی صورتحال جان لیتے ہیں محمد سلیم ہمارے نمائندے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم کراچی میں آج کیا صورتحال ہے کیونکہ اب تو کراچی والوں کو مزید دو دن مل گئی یعنی کہ آج اور کل کا دن تو کل جو رشت دکھائی دے رہا تھا وہ آج ہے کل جو ایسو فیس کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھے اس کی صورتحال آج کیا ہے دیکھیں مدسر اس حوالے سے کراچی کے شہری جو ہے وہ بڑا کنفیوزن کا شکار ہیں کیونکہ وہ فرائیڈے سیٹڈے سنڈے جو ہے وہ لوگ ڈاؤن ہوتا تھا تو شہری اس میں بڑا کنفیوزن کے شکار ہیں سندھ حکومت کی جانب سے اب جو یہ تین دن مزید دے دیے گئے ہیں شاپنگ کے لیے تو شہری کنفیوزن کا شکار ہونے کی وجہ سے متعدد مارکیٹیں جو ہے وہ ویران نظر آ رہی ہیں میں اس وقت موجود ہوں تارک روڈ پر میرے کیمرامین اگر آپ کو میرے اکب میں دکھا سکیں تو یہاں پر کسی قسم کا رش نہیں نظر آ رہا البتہ کوئی کوئی ایسی مارکٹس ہیں جہاں پر جو ہے وہ لوگ آتے ہیں اور وہاں پر ایسو پیز کی وائلیشن ہوتی ہے اور میں اس وقت تارک روڈ پر موجود ہوں جہاں یہ کراچی کی زبردست بڑی مارکٹ ہے جہاں پر بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر فیملیز کے ساتھ آتے ہیں عید کی خریداری کرنے وہ مارکٹ جو ہے وہ چھٹی والے دن عید کی دنوں میں جو ہے وہ ویران نظر آ رہی ہے یہ ایک بڑا علمیہ ہے اس میں جو ہے وہ شہری کنفیوز ہو گئے اور اس وعلے سے تاجر برادری جو ہے وہ بڑا کشم کش کا شکار نظر آ رہی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کو پراپر لائے عمل جوڑنا چاہیے تھا اگر یہ اعلان کرنا تھا یہ کچھ روز قبل کر دیا جاتا جیسے جو ہے وہ شہریوں کو پتہ چل جاتا یا ٹی وی کی ثرو جو ہے وہ جیسے جی میڈیا میں خبریں آتی تو یہ شہری جو ہے وہ اس سے باخبر ہو جاتے اور جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ کاروبار ڈسٹرپ نہیں ہوتا اس حوالے سے جب ہماری شہریوں سے بات ہوئی کہ آج جو ہے وہاں پر رش نظر نہیں آرہا کل جتنا رش تھا کیونکہ یہ غلط حکمت عملی اس نے حکومت کی جانب سے تھی کہ کل آخری دن گردانہ گیا اور رات گئے پھر مزید دو دن دیئے گئے جہاں سے تاجر بھی پریشان ہے اور کنفیجن کے شکار گہک بھی نظر آئے ہیں بہت شکریہ سلیم آپ کا اور ہم اسلامباد کی بھی صورتحال جان لیتے ہیں ایک جانب تو لاکڈاؤن اور ایس او پیس کے معاملات ہیں دوسری جانب اس عید پر چیزیں تبدیل کیا ہو رہی ہیں یعنی کہ فیشن میں نیا کیا ہے نئی مسخر اسلامباد سے ہمارے نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں خواتین کے اس بار عید میں کچھ نیا کیا ہے نئی مسخر جی بالکل رمضان المبارک آخری عشرہ ہے اور عید کی شاپنگ اس وقت زوروں شوروں سے جاری ہے بازاروں میں رش لگا ہوا ہے اور خواتین جو ہیں کرونا ایس او پیس کے باوجود شاپنگ کرنے میں مصروف ہیں آئیے جانتے ہیں خواتین اس کے ڈریسز کے حوالے سے آج کل فیشن میں کیا انہیں ہیں اور کیا ہوتے ہیں اسلام علیکم جی آپ نے عید کی شاپنگ کر لیے عوالیکم السلام عید کی شاپنگ بس آخری مراحل میں ہے اور ابھی کمپلیٹ کر رہے ہیں عید کی شاپنگ پروگرام سمدہ سر اقبال کو اجازت دیجئے اپنا خیال لکھئے اللہ حافظ تاکہ کوئی خبر رہنا جائے